بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس جابس انفو میں نئے ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں آج کی ویڈیو پاکستان رسکیو میں آئی اسامی کے حوالے سے ہے رسکیو ون ون ٹو میں آئی دو ذرتے اس کی بڑی اسامی ہے جس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل طریقہ کار اپلائی کرنے کا طریقہ اسامیوں کی تفصیل qualification وغیرہ کے مطالق آگاہ کریں گے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ویڈیو مکمل دیکھنا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے ویکنسی کونس کونسی ہیں اس سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بہلے کے ان کے بٹر کو پریس کرتے ہیں تاکہ مزی جابس کم ترکہ آنے والے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ دے رہے ہیں ڈیر فرنس بیس اگھاس دوزہ تیس کو یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے لاز ڈیر ڈیو ہے 12 ستمبر دوزہ تیس ہے ان اسامیوں میں آئی ٹی آفیسر کی اسامی حالی ہے لینڈ فائر ریسکیو آفیس اسسٹینٹ آفیس اٹنڈنٹ سیکورٹی گارڈ شفٹ انچارج سٹیشن ہاؤس انچارج ٹیکنیشن ہلپر ٹرانسپورٹ مینٹیننس انچارج اکونٹنٹس آرٹو ٹیکنیشن کمپیٹر لابیٹر کنٹرول روم انچارج ریسکیو ڈرائیور ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشنز ایمرجنسی افیسر فائر فائٹنگ افیسر کی ویکنسیز ہیں وہ درکار ہیں اس میں میل اور فیمیل اپلائے کر سکتے ہیں سکل آپ کی مدل کا فیلم میں تجربہ ہونا چاہیے ایج آپ کی اٹھارہ سے چالیس سال تک ہونی چاہیے آپ کی کوالیفکیشن میڈل سے لے کر ماسٹر تک ہونی چاہیے مختلف ویکنسیز کے لحاظ سے آپ مختلف پوسٹ پر اپلائے کر سکتے ہیں سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس ون ون ٹو 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 کے لیے ہیں آپ نے اس میں ینفارم اور نن انفارم کی ویکنسیز بھی ہیں ایمرجنسی افیسر کے لیے بیچلڈ ڈگری ہونی چاہیے سٹیشن ہاؤس کے لیے بی ایس اکونٹس کے لیے بی ایس ہونی چاہیے ان اکونٹنگ مطلقہ فیلڈ میں ہونی چاہیے شفٹ انچارج کے لیے بی ایس ہونی چاہیے ٹرانسپورٹ مینٹینیس کے لیے ڈپرامہ ان اٹومیٹک میکینکس انجنیر انجنیرنگ کا ہونا چاہیے مطلقہ فیلڈ کا تجربہ ہونا چاہیے لیڈ فائر رسکیو فائر فائٹنگ افیسر کے لیے آپ کی کوالیفکیشن ڈپرامہ ہونی چاہیے کنٹرول روم انچارج کے لیے بیچلڈ ہونی چاہیے آفیس اسسٹنٹ کے لیے آپ کی بیچلڈ ہونی چاہیے کمپیٹرو بیٹر کے لیے بھی بیچلڈ ایمرجنسی میڈیکل کے لیے آپ کی فرمیڈیکل ڈپرامہ ہونے چاہیے ایچ وی اور آئی سی یو کا ٹرگنیشن کا ڈپرامہ ہونے چاہیے اس طرح آپ کی ایج اٹھاں سے میکسیمم چالیس سال تک ہونی چاہیے مختلف پوشٹ کے لحاظ سے آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے بہت ہی سانتری کے کار ہے اپلائے کرنے سے پہلے آپ کی جو فیزیکل ریکوائرمنٹس ہیں اس میں میل کے لیے ایک میل میں آٹھ منٹ میں تہک کرنا لازمی ہے اور فی میل کو ایک میل دس منٹ میں تہک کرنا لازمی ہے ہائیڈ پانچ فوٹ چار انچ لیڈیز مردوں کے لیے ہے اور پانچ فوٹ جو ہے وہ لیڈیز کے لیے ہے سٹ اپ اینڈ پوش اپ پچیس پوش اپ آپ سے لیے جائیں گے اور چسٹ جو ہے مردوں کے لیے تیتیس سے کم نہیں ہونے چاہیے اپلائے کرنے کے لیے آپ بہت ہی سانتری کا کار ہے آپ نے پی ٹی ایس ڈارڈ او آر جی ڈارڈ پی کے پر جانا ہے یہاں سے آپ نے اپنا فارم ڈانلوڈ کر لینا ہے فارم کے ساتھ آپ کو ایک چلان فارم ملے ڈانلوڈ ہوگا جس کو آپ نے فل کر کے ایچ بی ایل یو بی ایل کی کسی بھی برانچ میں آپ نے سمٹ پوا دینا ہے یہ چلان فارم آپ نے وہاں پہ فیز جو ہوگی وہ فیز آپ نے وہ جمع کر کے آپ نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگا دینی ہے آپ نے آن این ہی اپنی اپلیکیشن دے دینی ہے یہاں سے آپ نے اپنے فارم کو فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو فارم ہوگا آپ نے ان کے پی ٹی ایس کے پتے پہ بھیج دیا ہے پی ٹی ایس ہے ہیڈ پوارٹر تھرڈ فلور ادیل پلازہ فضلی حک روڈ بلو ایری اسلامباد کے پتے پہ آپ نے ارسال کر دینا ہے لاس ڈیٹ باران ستمبر دوزہ تئیس ہے اس سے پہلے پہلے آپ کی اپلیکیشن ان کے دیئے کے پتے پہ پہنچ جانے جائیے جو لیٹ مسور ہوگی اپلیکیشن وہ قابل قبول نہیں ہوگی جو پہلے سے سرکاری ملازم ہیں کسی بھی سرکاری یا نیم سرکاری ادارے میں وہ اتھرو پراپر چینل اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں صرف شالڈیشن ملازم کو ٹی ایڈی نہیں دیا جائے گا زید ملازم کے لیے آپ انہیں پی ٹی ایس کی افشل ویب سائٹ پہ چلے جانا ہے وہاں سے آپ نے اپنی ملازم وہاں سے مکمل ملازم اس کی بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ٹی ایس کی سندھ افشل ویب سائٹ پہ بھی جا کے وہاں سے بھی ملازم لے سکتے ہیں جی فرنس بہترین موقع کا ضرور فائدہ اٹھائیں ویڈیو دیکھنے کا شکری اللہ حافظ